میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم یہ تمہاری اختیار سے باہر ہیں یا بند ہیں وہ مسجد اللہ تمہیں دیں گے نہیں جب تک تم ان مسجدوں کو جو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں انہیں مسجد نبوی کے معامل پر نہ لے آؤ اس وقت تک اللہ تمہیں اختیار نہیں دیں گے ان مسجدوں پر جو مسجد تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں سیدھی بات اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجدیں ان کے پاس ہیں ان مسجدوں کو انہوں نے آیا سو فیصد مسلمان محلے کے نماز پر جمع ہیں ان کے مسجدوں میں کہ میں ان کو وہ مسجد دے دوں جو مسجد بند ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ کے سامنے ہے یہ پوری پٹی جو آپ کے ہریانہ کی اور یہ پوری پٹی ہے بے شمار مسجدیں ہیں بے شمار مسجدیں ہیں جن کو سمارا گیا خالی کر آیا گیا ان میں عمال شروع کیے گئے بے شمار مسجدیں ہیں کہ جب ان مسجدوں کے اندر عمال کا ماحول نہ رہا تو پھر یہ مسجدیں مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئیں بہت سزائے ہو گئی ہیں عمالِ مسجد عمالِ مسجد مسجدیں جو کہیں کہ یہ اپنے آباد ہونے سے آسمان والوں کے لئے اس طرح چمکتی ہیں اس طرح زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تمہیں تاقید سے عرض کر رہا کہ ان مسجدوں کی حفاظت کے لئے اور اپنی ہدایت کے لئے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ ان مسجدوں کو عمال سے آباد رکھتے ہوئے ایک جماعت بنائی جائے گشت کی جو گھروں سے لوگوں کو لائے ایک جماعت بنائی جائے اسی وقت میں جو بازاروں سے لوگوں کو نقض دے کر آئے گلیوں سے راستوں سے خوش آمدے کر کے یہی صحابہ کا طریقہ ہے یہی صحابہ کا طریقہ ہے تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ کرو تھوڑی دیر کے لئے آ جاؤ پورا مجمعہ اس کا عظم کرے اور یہ عہد کرے کہ ہم مراقعات کے دوران کسی بھی مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے اصل بات یہ ہے تربیت کا اصلاح طریقہ ہے میں نے کئی واقعات عرض کر دیئے اور اس طرح کے واقعات دیکھو متخابہ حدیث میں حضرت نے مسجد کے مستقل مستقل باب قائم کیا ہے مسجد کی آباد کرنے کے فضائل حیات السحابہ میں مستقل عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے خلائفہ راشدین کا معمول تھا جہاں جاتے سب سے پہلے وہاں کے مسجد کے عمال کے بارے میں سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ مسجدوں کے عمالے کیا حال ہے ممار رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ملک شام گئے وہاں جاتے ہی پہلے سوال حضرت عمر کا یہ تھا یہ نہیں مسلمانوں کے کیا حال ہے ان کو ریزرویشن مل رہا ہے یا نہیں اور ان کو ان کی تجارتیں کیسی ہیں غلے واللہ صحیح اگر آئے کے نہیں اور ان کو ان کی ریائتیں جنہیں ان کی ضروریات بری ہو رہی یا نہیں وہ جانتے تھے کہ امت کے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو یہ دکھلایا تھا کہ یہ تیری ضرورت سب سے پہلے مسجد میں لے کر آئے امت نہیں صحابہ اکرام کا عام معمول تھا یہ کوئی بات پیش آتی تھی تو ان کا قدم مسجد طرف ایسے اٹھتا تھا جیسے کوئی تمام مسائل کا حد وہاں موجود ہے فاقہ آ جائے سنگی آ جائے بارشیں روک جائیں آگ لگ جائے وہ جو آگ نکلی بہاڑ سے نے سارے مدینے کو گھیر لیا تھا عمر رضی اللہ علیہ وسلم آگ کی خبر سنتے ہی فوراً نہ آگ کی طرف دوڑے نہ کسی سبب کی طرف بلکہ مسجد کی طرف دوڑے فوراً مسجد میں اتمیم داری نماز پڑھ رہے تھے وہاں اتمیم جاؤ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ مسجد کو وقت دینے والا اتنی خوبت رکھتا تھا کہ اتمیم ازاج رضی اللہ علیہ وسلم اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا چروہاں بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے آگے آگے آگ تھی پیچھے بھی انہیں داری تھے عمر رضی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑ کے نیجے تک گیا پہاڑ کی خوہ میں کہ دیکھوں یہ تمیم اس آگ کو کہاں تک پہنچا کے آتا ہے شکھو میرے دوستو عزیزوں آج مسلمان چھوٹے مسائل لے کر چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی کہے گا میرے کاروار کا مسئلہ دعا کر دو تیرے محلے مسجد نہیں ہے دعا کے لئے مجھ پر قرضہ ہے دعا کر دو تیرے محلے مسجد نہیں ہے جہاں ابو آن باہل نے آ کر کہا تھا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کے قرضے سے آجز آ گیا ہوں اے ابو ماما کہ ہم تمہا جوانت سکھ لادیں اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو آتا نہیں سیدہ ہو جا گئے تیرے محلے مسجد نہیں ہے ایک صاحب نے کہا آ کر ایک بڑے پزرگ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ اس وقت دنیا کی زمین پر مستجاو دعوات کون ہے حجیب بات ہے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی کرامت دیکھ لیں گے تو اس کے پاس کسی کی بزرگی سن لیں گے تو اس کے پاس کسی تعاویز والے کو دیکھ لیں گے تو اس کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں آتا اپنے مسئلے کے لے کر اللہ کے گھر نہیں آتا واقعی سب کے گھروں پر دھکے کھاتا ہے سب کے گھروں پر نہیں آتا تو اللہ کی گھر نہیں آتا جس کے ہاتھ میں سارے امور ہیں جس کی قبضے میں سارے مسائل ہیں نہیں آتا تو اس کے گھر نہیں آتا واقعی ہر جگہ اپنے مسئلے کے لے کر پھرتا ہے آپ دیکھ لو کتنے ہم میں ایسے ہیں جنہیں کوئی مسئلے پیش آ جاوے تو انہیں بیماری کے لئے مسجد کا خیال آتا ہو مقدمی میں وکیل سے پہلے مسجد کا خیال آتا ہو دیکھیں نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضرت فرماتے تھے اگر ایمان ہوا دل میں تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں پڑھ جاوے گا اے اللہ میں روزہ کی بھوک کے ساتھ تیدر پڑھا وہ میں رہے کام کر دے اور اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو یہ بھوک ہٹ دال کر کے گزرہ کی کوٹشیوں پر اپنے مسائل کا مطالبہ کریں گے حضرت فرماتے تھے وہ اندر کھانے کھا رہے ہوں گے وہ ذرا اور یہاں ذلت سے بھوک کے ساتھ احتیاج کر رہے ہوں گے اللہ کوئی ان کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم مسئلے کے لیکن میرے پاس کیوں نہیں آئے تم میرے آدھا کے پاس کیوں گئے عجیب بات ہے مسلمان کا یہ کہنا ہمارے مسئلے کا حل فلا کے پاس ہے ان سے پوچھو کتنے روزے رکھے انہوں نے کتنا ہے تقاف کیا مسجد میں کب تک پڑے رہے مسجد میں عجیب بات ہے مسلمان اپنے مسائل کے لئے کمیٹی بن گئی جلو جی فلا وزیر سے ملاقات کرنی ہے مسلمانے کے مسائل ہیں وزیر صاحب نے کہا اس وقت نہیں ملوں گا فلا وقت ملوں گا جی فلا وقت آئیں گے وہاں بیٹھے تھے مسلمانوں کے عمور پر غور ہو رہا تھا کہ اذان ہو گئی اذان ہو گئی وزیر نے کہا میرے بات یہی وقت ہے مسلمان نے کہا ہم کیا کرنا نماز پڑھنے میں بعد میں مسلمانوں کے مسائل پہلے اللہ نے یہی سے فیصلہ کر دیا کہ میں تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا تم نے میری دعوت کو میرے بلانے کو مسجد کی طرف میرے بلانے پر تم نے وزیر کو مقدم کیا ہے تم جانو تمہارا وزیر جانے مجھ سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح کتنے ہیں کام کرنے والوں کو پوچھتا ہوں کتنے ہیں بیسو مسجد میں کیا کر رہے کہ کچھ نہیں ہو بچہ بیمار تھا انہیں مسجد چھلتا ہوں انداز سے کہوں کون کتنے بلیں گے نہیں مزاجی نہیں ہے ہم سماتے تھے کہ اپنے مسائل کو باہر کے مادی نقشوں پر تقسیم کر کے ان کو ایسا لازم کر دیا ہے ان نقشوں کے ساتھ کہ انہیں اللہ اور اللہ کے گھر کا کبھی اپنے مسائل کے حل کے لئے خیال نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہاں باہر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا تک لائی ہے ان کو دعا سیدھائی اللہم مکفنی بحلالکا انحرانکا وغیفل لکا عمد سواس یہ دعا پڑھ لو اگر تمہارے اوپر یمن کے باہر کے برابر بھی قرضہ ہے اس دعا کا اثر اس مسجد کے معحول سے ہے اس دعا کا اثر اس دعا کی قبولت کے تعلق مسئلے اوکے لے کر مسجد میں آنے سے ایک صحابی بیٹھے ہوئے مسجد میں فرمایا اس وقت مسجد میں کیوں کیوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو نماز میں تو مسجد میں کیا کر رہا ہے یہ سوال تو اس زمانے پہلا ہوا ادھر دیکھو توجہ سے بات سنو یہ سوال تو اس زمانے پہلا ہوا کہ یہ نماز کا وقت مسجد میں کیا کر رہا ہے آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجد میں کیا حاجت لے کر آئی ہے حاجت کیا کہ میں اتنا مقرون ہوں کہ اگر میں اپنی سال ہا سال کی حامدنی باغ کی قرض میں دیتا رہوں تو شاید میرا قرض آدھا نہ ہو فرمایا پھل توڑ لیا ہے باغ سے کسی توڑ لیا ہے چلو باغ میں فرمایا اعلان کر دو جا کر باغ میں کہ جس کے جس کا حق میرے ذمہ ہے وہ آ جائے اپن حق لے جائے جتنے بھی ان کے قصقاتیں سب کے سب آگئے اور سب نے اپنی اپنے حق تول کر لے دیا صاحبی فرماتے ہیں مجھے کسی ایک خجور کی کمی کسی ڈھیر میں محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کوئی خجور یہاں جو اٹھائی گئی ہے اصل میں اصل مشکل خبریں کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کر ان زمانے کے اکثر مسلمان اکثر مسلمان میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں اکثریت مسلمانوں سے سمجھدار پڑھے لکھے دیندار وہ یہ کہہ کر بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو ان زمانے کی بات ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جو برکتیں تھی وہ آپ کے دنیا جانے پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ آپ ان تمام برکتوں کے نصرتوں کے عامال امت کو دے کر گئے ہیں شیطان نے یوں بایوس کیا ہے کہ جو زمانے میں ہوگیا وہ اب نہیں ہوگا یہ کہنا وہ تو صحابہ سے ہم صحابہ نہیں ہیں اسی لئے آپ کے ہوتے ہوئے صحابہ کی دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا صحابہ کے ہوتے ہوئے تابعے کی دعا پر بدہ زندہ ہوا دکھانے کے لئے کہ دعا کی قبولیت کا تعلق جی دور نبوت سے نہیں دور صحابہ سے نہیں دور تابعین سے نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کے ذاقتے قیامت تک آنوالی امت کو دیئے گئے ہیں میں نے ایک بات ارتکی ہے کہ اس کا پورا مجمع عظم کرے کہ ہمیں خود مسجد سے جڑنا ہے اور ایک امتی کو عمال مسجد سے جڑنا ہے اندر سے دلوں کے پلٹنے کے لئے اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لئے ایمان میں وہ کمال جو ایمان مسجد سے باہر کے نقشوں میں دیارت میں عدالت میں ذراعت میں سرمہ جاریوں کے نقشوں میں حکم کو مطابق چلائے خدا کی قسم وہاں حکم مطابق چلنے کی استعداد مسجد سے پیدا ہوگی پردہ لانا تھا ایک صحابی نے مسجد سے سنا پردہ کا حکم اس نے اعلان کر دیا جا کر بازار میں اس نے اعلان کر دیا جا کر گھروں پر کہ اے عورتوں پردہ کا حکم آ گیا پردہ کر دو شراب کی حرمت نازل ہوئی ایک صحابی نے محلے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو شراب حرام ہو گئی مسجد سے علم کے لینے کا مسجد سے تعلق کی تعلق والوں کی بات کا وہ اثر تھا کہ تجارت کی لانے کو حکم آوے تو بازار میں اعلان کر دے رہا کافی ہو جاتا تھا کیونکہ یہ سب مسجد سے جڑے ہوئے تھے ان کو جو حکم دیا جائے گا اسے فرن عمل کریں گے اس لئے کہ میں شروع میں حض کر چکا ہوں کہ اطاعت اور بات کے ماننے کیا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے ورنہ باوجود حرام کا علم ہونے کے حرام سے باز نہیں آتا یہ ہے بنیادی اضاعت کہ ہم اللہ کو ماننے کے لئے اس پر یقین لانے کے لئے اللہ کی قوت اللہ کی خدرت کو تسلیم کرنے کے لئے پہلے ان ماتنی نقشوں سے نکلے اور مسجدوں میں ایمان کا حلقہ میں جڑ کر اللہ کی بڑائی تو خدرت اس کی حضمت کو سنیں تو مسجد بہت سے عمال کے مجموعہ کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالی نے ملک شام میں بہتر عمل کیا جا کے یہ کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا ابن معاویہ کے اندی نے کہا حضرت عمر نے سوال کے ساتھ ساتھ خودی جواب دے دیا کہ تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی جھاک کر دیکھتا ہوگا مسجد میں کہ اس کا دوست اس کا رشتہ دار اس کا کوئی جان پیچان کا آدمی ہے یا نہیں ہوگا تو بیٹھے گا ورنہ مسجد سے ایسا بھاگتا ہوگا بیدکر جیسا بیدکا ہوا ہونٹ ہوتا ہے ابن معاویہ کے اندینے کا آدم امینین ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری مسجد میں ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں ایک حلقہ لگا ہوا ہے ایمان یقین کا جس میں دعوت کی بات چل رہی ہے آنے والوں کو جنہ توضہ آنے والوں کو آخرت کا فکر جلایا جا رہا ہے حلال حرام کے تذکریں اس میں ہو رہے ہیں ایک طرف حلقہ لگا ہوا ہے جس میں آنے والوں کو قرآن سکلایا جا رہا ہے یہ کہا حکمہ نے فرمایا جب تک تم اپنی مسجدوں کا یہ معمول رکھو گے سنو گھو سے جب تک تم اپنی مسجدوں کا یہ معمول رکھو گے خیر پر رہو گے صحیح دعایت میں ہے کہ مسجدوں کو عامال سے آباد کرنے والوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جی عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے تو میں نے حق کیا کہ یہ مسجد صرف بلکہ آپ سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مسجد صرف فضائل کی تعلیم تک محدود نہیں ہے فضائل کی تعلیم یہ تو علم ہے فرائض کے علم احکام کے علم پر آنے کا ذریعہ ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہو تو تو مسائل سیکھے قرآن سیکھے مسائل سیکھے میں تو آج بھی کہتا ہوں انسان والے علماء سے کہ خدا کے واسطے تبلیغ میں سال پورا سال اسی لگوایا گیا تھا کہ تم سال لگانے کے بعد اب باپ کے ساتھ سیارت میں لگ جاؤ بلکہ تمہارا سال اسی لگوایا گیا تھا کہ تم چل پھر کر امت کے ہر طبقے میں یہ دیکھو کہ ان کو اس جہالت سے نکالنے کا سب سے آتان اور ان سب کے جمع ہونے کا سب سے پہتین موقع کیا ہے سال اسی لگوایا گیا تھا تاکہ تم مختلف مساجد میں علمی علمی حلقے قائم کر لو اور محلے سے آنے والے جنہیں گشتر کے لائے جاوے انہیں مسائل بھی سیکھلاؤ نماز بھی سیکھلاؤ وضع بھی کر کے سیکھلاؤ تعلیم بھی دو قرآن بھی سیکھلاؤ ان کو ان کو ان کو عقائد کے علم بھی سیکھلاؤ یہاں تکے پورے محلے کا ایک واحول یہ بن جائے کہ کوئی بات پیش آئے تو جاکہ مسجد میں ہم سے پوچھ لو پہلے طریقہ یہی تھا محلے میں کوئی بات پیش آتی امام صاحبت لائیں گے اب مسجد کے نیچے جو دکان مسجد کی مدد کے لئے بنا دی گئی ہے یہ دکاندار بھی امام سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میری تجارت کے کیا طریقہ ہے کیوں اس لئے کہ امام وہ موظف ہے نماز پڑھانے کے لئے حالکہ امام یہ نبوت کے نبوت کے مسلح پر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجد میں آنے والے ہر فرش کی نماز کی خود نگرانی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے مسلح کی نگرانی خود فرمائی اپنی مسجد کے مسلح کی نگرانی خود فرمائی بار بار فرمایا نماز پر تویے نماز نہیں پڑھی نماز پر تویے نماز نہیں پڑھی اس لئے ہمارے گشت کا اصل موضوع یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ آ جائیں انہیں مسجد میں لاکر انہیں مسجد میں لاکر ان کی صورتحال دیکھو کلمہ نہیں آتی ہے کلمہ سکھلا ہو نماز نہیں آتی نماز سکھلا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کے نماز خود سکھلاتے تھے آپ مشغول ہوتے تھے تو صحابہ سکھلاتے تھے مستقل یہ کام تھا مسجد کا کہ نائے آنے والوں کو مسجد کے معاہل میں نماز کی تعلیم دی جاتی تھی رکو ایسے کرو سجدہ ایسے کرو پیر کی مولیاں ایسے رکھو اب تو نماز پڑھانے والوں کی نمازوں ہیں نماز پڑھانے والوں کی نمازیں نمونہ نہیں ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے کسی کو برا نہ لگے کیونکہ جس کام کے خود معلم نہیں بنیں گے یہ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے معلم بننا اس لئے ضروری ہے تاکہ انہیں بھی صحیح طریقے کا استحدار رکھیان رہے بہت سا علم بہت سا علم ضائع ہو جاتا ہے معلم نہ بننے کی وجہ سے بہت سا علم ضائع ہو جاتا ہے معلم نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سا علم یاد رہ جاتا ہے معلم بننے کی وجہ سے اس لئے ایمہ کی ذمہ داری ہے جتنے بھی یہاں موجود ہیں یہ اپنی مسجدوں میں اس کا احتمال اور حمدلہ کرتے ہیں اس کی بھی کاروزاریاں ہیں لیکن بڑی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسجد کا امام مسجد کا امام نماز سے پہلے کچھ ایسا وقت کر لے جس میں اپنے مقتدیوں کو پیر کی امیلیاں سجدے میں کہاں رہیں پیر کی امیلیاں سجدے میں کہاں رہیں کیا طریقہ ہے پیر کو کھڑا کر کے امیلیوں کو قبلے کی طرح رکھنے کا قائدے میں جلسے میں امیلیوں کا روح کیا رہے کس پیر پر بیٹھے کس پیر کو کھڑا کرے ایک فرد کی بھی اگر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف رہی آپ نے حکم لگایا اپنے مسجد کے مسلی پر سنویے نماز پڑھ ہی نہیں ہے اس لئے تعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عماضی من جبل اور بہت سے صحابہ اور بعض عیمہ کا مذہب ہے یہ کہ جو نماز جل جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اس کا نماز دورانی پڑھے گی نماز دورانی پڑھے گی یہ نماز ادا نہیں ہوگی یہ دوسرا کام ہے ہر کام کرنے والے کیسے ہر مسلمان کے ذمہ ہر مسلمان کے ذمہ اپنے نماز میں کمال پیدا کرے پہلی بات تو یہ ہے اس پورے مجمع سے اس پورے مجمع سے جو اسلام اور دعوت کی بنیاد پر یہاں جمع ہوا یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑے گی نماز نہیں چھوڑیں گے مسلمان سے یہ کہتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی خدا یہ خطب ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمان سے یہ کہا جا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے یہ تو اس زمانے میں ایک مشرق کو دعوت دیتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے اب دیکھو امت یہاں پہنچ گئی کہ مسلمان سے کہا جا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے وہاں قابل سے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑو گے زکاة دینا نہیں چھوڑو گے یہ اسلام کی شرائط ہے اسلام داخلے کے وقت یہ شرائط تھی یہ اسلام داخلے کی شرائط ہے اسلام داخلے کی شرائط ہے فرائض جن کو امت مسلمان ہوتے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں کیسے ممکن ہیں یہ کیسے ممکن ہیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کسی مجمع میں ہاں اگر آ رہو تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ اسلام داخل لے جاتے ہیں آپ کو نماز دا کرنی ہوگی زکاة دیلی ہوگی شاہد دیلی ہوگی بیت اللہ قائد کرنا ہوگا رمضان کے روزے رکھنے ہوگے آپ دیکھ لیجئے صحت میں یہ سب کچھ جن سے کہا جاتا تھا جو اسلام داخل ہو رہے ہو مسلمان سے گاجہ نماز نہیں چھوڑیں گے یہ تو ہوا دور نبوت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے واجلہ ابن اسبخان نے نماز پڑھی ہے اسلام بعد میں قبول کیا نماز پہلے پڑھی ہے کیونکہ انہیں کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے آ کر اپنی دل کی بات کرتے کوئی مسلمان نہیں ملا کیونکہ بہت سے آنے والا آدمی کسی غیر سے کہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے تو مشکل پہش آگتی جی نظم ہوئے بیان سننے کے لئے ہمارے چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اسلام اور یہ بات یاد رکھو یہ بات سب یاد رکھو اگر جو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں عبادت اور ذکر تلاوت کے لئے اگر تم نے ان مسجدوں کو آمار دعوت سے آباد نہ کیا وہ مسجدیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں اگر اپنی جان محل قوت لگا کر اور آمار دعوت قائم کر کے ان مسجدوں کو آباد نہ کیا اللہ تعالی تمہیں وہ مسجدیں کبھی نہ دیں گے جو تمہاری اختیار سے باہر ہیں یا بند ہیں جو تمہاری اختیار سے باہر ہیں یا بند ہیں وہ مسجدیں اللہ تمہیں دیں گے نہیں جب تک تم ان مسجدوں کو جو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں انہیں مسجد نبی کے معامل پر نہ لے آؤ اس وقت تک اللہ تمہیں اختیار نہیں دیں گے ان مسجدوں پر جو مسجدیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں سیدھی بات اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجدیں ان کے پاس ہیں ان مسجدوں کو انہوں نے آیا سو فیصد مسلمان محلے کے نماز پر جمع ہیں ان کے مسجدوں میں کہ میں ان کو وہ مسجد دے دوں جو مسجد جو مسجد بند ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ کے سامنے ہے یہ پوری پٹی جو آپ کے حریانہ کی اور یہ پوری پٹی ہے بے شمار مسجدیں ہیں بے شمار مسجدیں ہیں جن کو سمارا گیا خالی کر آیا گیا ان میں عمال شروع کیا گئے بے شمار مسجدیں ہیں کہ جب ان مسجدوں کے اندر عمال کا ماحول نہ رہا تب پھر یہ مسجدیں مسجدیں مسجدوں کے ہاتھ سے نکل گئیں بہت سزائے ہو گئی عمالِ مسجد عمالِ مسجد مسجدیں جو کہیں کہ یہ اپنے آباد ہونے سے آسمان والوں کے لئے اس طرح چمکتی ہیں اس طرح زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تمہیں تاقید سے عرض کر رہا کہ ان مسجدوں کی حفاظت کے لئے اور اپنی ہدایت کے لئے سب سے بنیادی عمل یہ ہے کہ ان مسجدوں کو عمال سے آباد رکھتے ہوئے ایک جماعت بنائی جائے گشت کی جو گھروں سے لوگوں کو لائے ایک جماعت بنائی جائے اسی وقت میں جو بازاروں سے لوگوں کو نقض لے کر آئے گلیوں سے راستوں سے خوش آمدے کر کے یہی سابقہ کا طریقہ ہے یہی سابقہ کا طریقہ ہے تھوڑی دیر کے لئے ہمارے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لئے آ جاؤ پورا مسجد سے عظم کرے اور یہ عہد کرے کہ ہم ملاقات کے دوران کسی بھی مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے اصل بات یہ ہے تربیہ کا اس پنسون طریقہ ہے میں نے کئی واقعات ادھ کر دیئے اور اس طرح کے واقعات دیکھو متخابہ حدیث میں حضرت نے مسجد کے مستقل مستقل باپ قائم کیا ہے مسجد کے آباد کرنے کے فضائل حیات السحابہ میں مستقل عنوان قائم کیا ہے مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی صاحب مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے خلائفہ راشدین کا معمول تھا جہاں جاتے سب سے پہلے وہاں کے مسجد کے عامال کے بارے میں سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ مسجدوں کے دورانے کیا حال ہے ممبر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ملک شام گئے وہاں جاتی پہلا سوال حضرت عمر کا یہ تھا یہ نہیں ہے مسلمانوں کو کیا حال ہے ان کو ریزرویشن مل رہا ہے یا نہیں اور ان کو ان کی تجارتیں کیسی ہیں غلے واللہ صحیح ہوگا رہے گے نہیں اور ان کو ان کی ریائتیں ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں وہ جانتے سے کہ امت کے مسائل کا حل کا تعلق مصدیب سے ہے کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو یہ تکھلایا تھا کہ یہ تیری ضرورت سب سے پہلے مسجد میں لے کر آئے امت نہیں صحابہ اکرام کا عام معمول تھا یہ کوئی بات پیش آتی تھی تو ان کا قدم مسجد کے طرف ایسے اٹھتا تھا جیسے کوئی تمام مسائل کا حل وہاں موجود ہے فاقہ آ جائے سنگی آ جائے بارشیں روک جائیں آگ لگ جائے وہ جو آگ نکلی پہاڑ سے نے سارے مدینے کو گھیر لیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ آگ کی خبر سنتے ہی فوراً نہ آگ کی طرف دوڑے نہ کسی سبب کی طرف بلکہ مسجد کی طرف دوڑے فوراً مسجد میں تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے میں تمیم جاؤ اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ مسجد کو وقت دینے والا اتنی قوت رکھتا تھا کہ تمیم حضار رضی اللہ تعالیٰ اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے جیسا چروہ بکریوں کو سمیٹ لیتا تھا آگے آگے آگ تھی پیچھے بیدے میں داری تھے عمر رضی حضر فرماتے ہیں میں پہاڑ کے نیچے تک گیا پہاڑ کی خوں میں کہ دیکھوں یہ تمیم اس آگ کو کہاں تک پہنچا کے آتا ہے شکھو میرے دوستو عزیزوں آج مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائل لے کر چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی کہے گا میرے کاروبار کا مسئلہ دعا کر دو تیرے محلے مسجد نہیں ہے دعا کے لئے مجھ پر قرضہ ہے دعا کر دو تیرے محلے مسجد نہیں ہے جہاں ابو وہاں باہلی نے آ کر کہا تھا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کے قرضے سے آجز آ گیا ہوں اے ابو ماما کیا ہم تمہیں جوانت سکھلا دیں اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو آسانی سیدہ ہو جا رہے تیرے محلے مسجد نہیں ہے ایک صاحب نے کہا آ کر ایک بڑے پنزرک سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ اس وقت دنیا کی زمین پر مستجاو دعویٰ کون ہے عجیب بات ہے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کسی کرامت دیکھ لیں گے تو اس کے پاس کسی بھضل کیے سن لیں گے تو اس کے پاس کسی تعافید راتے کو دیکھ لیں گے تو اس کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں آتا اپنے مسئلے کے لے کر اللہ کے گھر نہیں آتا باقی سب کے گھروں پر تھکیر کھاتا ہے نہیں آتا تو اللہ کے گھر نہیں آتا جس کے ہاتھ میں سارے امور ہیں جس کے قبضے میں سارے مسائل ہیں نہیں آتا تو اس کے گھر نہیں آتا باقی ہر جگہ اپنے مسئلے کے لے کر پھٹتا ہے آپ دیکھ لو کتنے ہم میں ایسے ہیں جنہیں کوئی مسئلے پیش آ جاوے سوگینے بیمار کے لئے سائل سے پہلے مسجد کا خیال آتا ہو مقدمی میں وکیل سے پہلے مسجد کا خیال آتا ہو دیکھو نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے حضرت فرماتے تھے اگر ایمان ہوا دل میں تو یہ روزہ رکھ کر وزید میں پڑھ جاوے گا اے اللہ میں روزہ کی بھوک کے ساتھ تیدر پڑاووں میں رہے کام کر دے اور اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو یہ بھوک ہٹ کال کر کے گزرہ کی کوٹیوں پر اپنے مسائل کا مطالبہ کریں گے حضرت فرماتے تھے وہ اندر کھانے کھا رہے ہوں گے وہ ذرا اور یہاں ذلت سے بھوک کے ساتھ احتجاج کر رہے ہوں گے اللہ اگر ان کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم مسئلے لیکن میرے پاس کیوں نہیں آئے تو میرے آدھا کے پاس کیوں گئے عجیب بات ہے مسلمان کا یہ کہنا ہمارے مسئلے کا حل فلا کے پاس ہے ان سے پوچھو کتنے روزے رکھے انہوں نے کتنا ہے تقاف کیا مسجد میں کب تک پڑے رہے مسجد میں عجیب بات ہے مسلمان اپنے مسائل کے لئے کمیٹی بن گئی جلو جی فلا وزید سے ملاقات کرنی ہے مسلمانے کے مسائل ہیں وزید صاحب نے کہا اس وقت نہیں ملوں گا فلا وقت ملوں گا جی فلا وقت آئیں گے وہاں بیٹھے تھے مسلمانے کے امور پر غور ہو رہا تھا کہ اذان ہو گئی اذان ہو گئی وزید نے کہا میرے بات یہی وقت ہے مسلمان نے کہا ہم کیا کرنا نماز پڑھ لیں گے بعد میں مسلمانوں کے مسائل پہلے اللہ نے یہی سے فیصلہ کر دیا کہ میں تمہارے ہم میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا تم نے میری تم نے میری دعوت کو میرے بلانے کو مسجد کی طرف میرے بلانے پر تم نے وزید کو مقدم کیا ہے تم جانو تمہارا وزید جانے مجھ سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح کتنے ہیں کام کرنے والوں کو پوچھتا ہوں کتنے ہیں بھئی سوہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو بچہ بیمار تھا بس ہی چلتا ہوں اللہ سے کہوں کون کتنے بھی نہیں نہیں مزادی نہیں ہے ہم سماتے تھے کہ اپنے مسائل کو باہر کے مادی نقشوں پر تقسیم کر کے ان کو ایسا لازم کر دیا ہے ان نقشوں کے ساتھ کہ انہیں اللہ اور اللہ کے گھر کا کبھی اپنے مسائل کے حل کے لئے خیال نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہاں باہر رضی اللہ تعالیٰ کو دعا تک لائی ان کو دعا تک لائی اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا وغی فضلک احمد سوا یہ دعا پڑھ لو اگر تمہارے اوپر یمن کے پاہر کے برابر بھی قرضہ ہے اس دعا کا اثر اس مسجد کے معحول سے ہے اس دعا کا اثر اس دعا کی قبولت کے تعلق مسئلے کے لے کر مسجد میں آنے سے ایک صحابی بیٹھے ہوئے مسجد میں فرمایا اس وقت مسجد میں کیوں کیوں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز میں تو مسجد میں کیا کر رہے یہ سوال تو اس زمانے پہلا ہوا ادھر دیکھو توجہ سے بات سنو یہ سوال تو اس زمانے پہلا ہوا کہ نماز کا وقت مسجد میں کیا کر رہے آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجد میں کیا حاجر لے کر آئی ہے حاجر کیا کہ میں اتنا مقرون ہوں کہ اگر میں اپنی سال ہا سال کی عامدنی باغ کی قرض میں دیتا رہوں تو شاید میرا قرض آدھا نہ ہو فرمایا پھل توڑ لیا ہے باغ سے کہتی توڑ لیا ہے چلو باغ میں فرمایا اعلان کر دو جا کر باغ میں کہ جس کے جس کا حق میرے ذمہ ہے وہ آ جائے اپن حق لے جائے جتنے بھی ان کے قدقاتیں سب کے سب آ گئے اور سب نے اپنے اپنے حق تول کر لے دیا صاحبی فرماتے ہیں مجھے کسی ایک خجور کی کمی کسی دھیر میں محسوس نہیں ہوتی تھی کہ کوئی خجور یہاں جو اٹھائی گئی ہے اصل میں اصل مشکل خبر ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان واقعات کو سن کر ان زمانے کے اکثر مسلمان اکثر مسلمان میں دعوی سے کہتا ہوں اکثریت مسلمانوں سمجھ دار پڑھے لکھے دیندار وہ یہ کہہ کر بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ دو ان زمانے کی بات ہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جو برکتیں تھی وہ آپ کے دنیا جانے پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ آپ ان تمام برکتوں کے نصرتوں کے عامال امت کو دے کر گئے ہیں شیطان نے یوں مایوس کیا ہے کہ جو زمانے میں ہوگیا وہ اپنی ہوگا یہ کہنا وہ تو صحابہ پہ ہم صحابہ نہیں ہیں اسی لئے آپ کے ہوتے ہوئے صحابہ کی دعا پر ظاہر کی خلاف ہوا صحابہ کے ہوتے ہوئے تابعے کی دعا پر گدہ زندہ ہوا دکھانے کے لئے کہ دعا کی قبولیت سے تعلق دور نبوت سے نہیں دور صحابہ سے نہیں دور تابعین سے نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کے ذاتے قیامت تک آنے والی امت کو دیئے گئے ہیں میں نے ایک بات ارتکی ہے کہ اس کا پورا مجمع عظم کرے کہ ہمیں خود مسجد سے جوڑنا ہے اور ایک امتی کو عمارے مسجد سے جوڑنا ہے اندر سے دلوں کے پلٹنے کے لئے اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لئے ایمان و کمال جو ایمان مسجد سے باہر کے نقشوں میں دیارت میں عدالت میں ذراعت میں سرمہ عدالیوں کے نقشوں میں حکم کو مطابق چلائے خدا کی قسم وہاں حکم مطابق چلنے کی استعداد مسجد سے پیدا ہوگی پردہ لانا تھا ایک صحابی نے مسجد سے سنا پردہ کا حکم اس نے اعلان کر دیا جا کر بازار میں اس نے اعلان کر دیا جا کر گھروں پر کہ اے عورتوں پردے کا حکم آگیا پردہ کر دو شراب کے حرمت ناظر ہوئی ایک صحابی نے محلے میں اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لوگ شراب حرام ہو گئی مسجد سے علم کے لینے کا مسجد سے تعلق کے تعلق والوں کی بات کا وہ اثر تھا کہ تیارت کی رانے کو حکم آوے تو بازار میں اعلان کر دینا کافی ہو جاتا تھا کیونکہ یہ سب مسجد سے جڑے ہوئے تھے ان کو جو حکم دیا جائے گا اسے فوراً عمل کریں گے اس لئے کہ میں شروع میں اذکر جگہ ہوں کہ اطاعت اور بات کے ماننے کیا تعلق علم سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے ونہ باوجود حرام کا علم ہونے کے حرام سے باز نہیں آتا یہ ہے بنیادی اضاعت کہ ہم اللہ کو ماننے کے لئے اس پر یقین لانے کے لئے اللہ کی قوت اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنے کے لئے پہلے ان مادنی نقشوں سے نکلے اور مسجدوں میں ایمان کا حرق میں جڑ کر اللہ کی بڑھائی جو قدرت اس کی عظمت کو سنے تو مسجد بہت سے عمال کے مجموعہ کا نام ہے عمر علیہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں بہرہ سوال کیا جا کے یہ کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا ابن معاویہ کے اندی نے کہا حضمت نے سوال کے ساتھ خودی جواب دے دیا کہ تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی جھاک کر دیکھتا ہوگا مسجد میں کہ اس کا دوست اس کا رشتہ دار اس کا کوئی جان پیشان کا آدمی ہے یا نہیں ہوگا تو بیٹھے گا ورنہ مسجد سے ایسا بھاگتا ہوگا بدک کر جیسا پیتکا ہوا اونٹ ہوتا ہے ابن معاویہ کے اندی نے کہا آدمین ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری مسجد میں ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں ایک در حلقہ لگا ہوا ہے ایمان یقین کا جس میں دعوت کی بات چل رہی ہے آنے والوں کو آخرت کا فکر جلایا جا رہا ہے حلال حرام کے تذکر اس میں ہو رہے ہیں ایک طرف حلقہ لگا ہوا ہے جس میں آنے والوں کو قرآن سکلایا جا رہا ہے یہ کہا حتمہ نے فرمایا جب تک تم اپنی مسجدوں کا یہ معمول رکھو گے سنو ہوتے جب تک تم اپنی مسجدوں کا یہ معمول رکھو گے خیر پر رہو گے صحیح روایت میں ہے کہ مسجدوں کو آمال سے آباد کرنے والوں سے عذاب ہتا دیا جاتا ہے یہ عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے تو میں نے حق کیا کہ مسجد صرف بلکہ آپ سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مسجد صرف فضائل کی تعلیم تک محدود نہیں ہے فضائل کی تعلیم یہ تو علم ہے فرائض کے علم احکام کے علم پر آنے کا ذریعہ ہے کہ عمل کا شوق پیدا ہو تو تو مسائل سیکھے قرآن سیکھے مسائل سیکھے میں تو آج بھی کہتا ہوں انسان والے علماء سے کہ خدا کے واسطے تبلیغ میں سال کورک سال اسی لگوایا گیا تھا کہ تم سال لگانے کے بعد اب باپ کے ساتھ سیارت میں لگ جاؤ بلکہ تمہارا سال اسی لگوایا گیا تھا کہ تم جل پھر کر امت کے ہر طبقے میں یہ دیکھو کہ ان کو اس جہالت سے نکالنے کا سب سے آتان اور ان سب کے جمع ہونے کا سب سے پہتین موقع کیا ہے سال اسی لگوایا کیا تھا تاکہ تم مختلف مساجین میں علمی علمی حلقے قائم کر لو اور محلے سے آنے والے جنہیں گشتر کے لائے جا رہے ہیں انہیں مسائل بھی سیکھلاؤ نماز بھی سیکھلاؤ وضع بھی کر کے سیکھلاؤ تعلیم بھی دو قرآن بھی سیکھلاؤ ان کو ان کو ان کو آقائد کے علم بھی سیکھلاؤ یہاں تکے پورے محلے کا ایک ماحول یہ بن جائے کہ کوئی بات پیش آئے تو جاکہ مجھل میں امام سے پوچھ لو پہلے طریقہ یہی تھا محلے میں کوئی بات پیش آئی امام صاحبت لائیں گے اب مسجد کے نیچے جو دکان مسجد کی مدد کے لئے بنا دی گئی ہے یہ دکاندار بھی امام سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ میری اجارت کے کیا طریقہ ہے کیوں اس لئے کہ امام وہ موظف ہے نماز پڑھانے کے لئے حالکہ امام یہ نبوت کے مسلح پر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجد میں آنے والے ہر فرش کی نماز کی خود نگرانی کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے مسلح کی نگرانی خود فرمائی اپنی مسجد کے مسلح کی نگرانی خود فرمائی بار بار فرمایا نماز پر تویے نماز نہیں پڑھی نماز پر تویے نماز نہیں پڑھی اس لئے ہمارے گشت کا اصل موضوع یہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ آ جائیں انہیں مسجد میں لاکر ان کی صورتحال دیکھو کلمہ نہیں آتی ہے کلمہ سکھلا ہو نماز نہیں آتی نماز سکھلا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کے نماز خود سکھلاتے تھے آپ مشغول ہوتے تھے تو صحابہ سکھلاتے تھے مستقل یہ کام تھا مسجد کا کہ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں نماز کی تعلیم دی جاتی تھی رکو ایسے کرو سجدہ ایسے کرو پیل کی مولیاں ایسے رکھو اب تو نماز پڑھانے والوں کی نمازوں ہیں نماز پڑھانے والوں کی نمازیں نمونہ نہیں ہیں اللہ مجھے معاف فرمائے کسی کو برا نہ لگے کیونکہ جس کام کے خود معلوم نہیں بنیں گے یہ خود اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے معلوم بننا اس لئے ضروری ہے تاکہ انہیں بھی صحیح طریقے کا استحضار روزیان رہے بہت سا علم بہت سا علم ضائع ہو جاتا ہے معلوم نہ بننے کی وجہ سے بہت سا علم ضائع ہو جاتا ہے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سا علم یاد رہ جاتا ہے معلوم بننے کی وجہ سے اس لئے ایمہ کی ذمہ داری ہے جتنے بھی ہاں موجود ہیں یہ اپنی مسجدوں میں اس کا اعتماع اور حمدلہ کرتے ہیں اس کی بھی کاروزاریاں ہیں لیکن بڑی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسجد کا امام مسجد کا امام نماز سے پہلے کچھ ایسا وقت کر لے جس میں اپنے مقتدیوں کو پیر کی انگلیاں سجدے میں کہا رہیں پیر کی انگلیاں سجدے میں کہا رہیں کیا طریقہ ہے پیر کو کھڑا کر کے انگلوں کا قبلے کی طرح رکھنے کا قائلے میں جلسے میں انگلوں کا روح کیا رہے کس پیر پر بیٹھے کس پیر کو کھڑا کرے ایک فرد کی بھی اگر نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف رہی آپ نے حکم لگایا آپ نے مسجد کے مسلی پر سنویے نماز پڑھ ہی نہیں ہے اس لئے تعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مازم جبل اور بہت سے صحابہ اور بعض عیمہ کا مذہب ہے یہ کہ جو نماز جل جل دی پڑھے گا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اس کا نماز دورانی پڑھے گی نماز دورانی پڑھے گی نماز ادا نہیں ہوگی یہ دوسرا کام ہے ہر کام کرنے والے کے لئے ہر مسلمان کے ذمہ ہر مسلمان کے ذمہ اپنی نماز میں کمال پیدا کرے پہلی بات تو یہ ہے اس پورے مجمع سے اس پورے مجمع سے جو اسلام اور دعوت کی بنیاد پر یہاں جمع ہوا یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑھیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے مسلمان سے یہ کہتے ہوئے امت نہیں ہوتی خدا یہ خصل امت نہیں ہوتی کہ مسلمان سے یہ کہا جا کے نماز نہیں چھوڑیں گے یہ تو اس زمانے میں ایک مشرق کو دعوت دیتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے اب دیکھو مطابق دیکھو امت یہاں پہنچ گئی کہ مسلمان سے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑھو گے زکاة دینا نہیں چھوڑھو گے یہ اسلام کی شرائط ہے اسلام داخلے کے وقت یہ شرائط تھی اسلام داخلے کی شرائط ہے اسلام داخلے کی شرائط ہے فرائض جن کو امت مسلمان ہو چر ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کسی مجمع میں ہاں اغیار ہو تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ اسلام داخلے جاتے ہیں آپ کو نماز صدا کرنی ہوگی زکاة دیلی ہوگی شاہد تیلی گواہ دیلی ہوگی بس اللہ خاص کرنا ہوگا رمضان کے روزے رکھنے ہوگے آپ دیکھ لیجئے سیرت میں یہ سب کچھ جن سے کہا جاتا تھا جو اسلام میں داخل ہو رہے ہو مسلمان سے کہا جانا منہ نہیں چھوڑیں گے یہ تو ہوا دور نبوت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے واسلہ ابن اسبخان نے نماز پڑھی ہے اسلام بعد میں قبول کیا نماز پہلے پڑھی کیونکہ انہیں کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے آ کر اپنی دل کے بات کرتے کوئی مسلمان نہیں ملا کیونکہ بہت چاہنے والا آدمی کسی غیر سے کہے بھی سام کبول کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے تو مشکل بھی اشارت سے بھی کسی غیر سے پہلے 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 پہلے